مینوں تے تو ہنو اینج پیہ لگ دا ہے آج آپ پڑ گئی ہیں انہیں بطول دیاں تیاں کربلا پہ آج دو محرم ہیں این پیہ لگ دا ہے پرانی گل کس شیعہ سننی نو پرانی گل بھی لگ دی پرانی نہیں بھی لگ دی اج میں محرم دس پی نیڑے ہوں دی یہ نا ایدھے بچے اللہ کو اثر ایسا رکھے سنو این ہی لگ دا ایک دور سی یو دو دو محرم آئی اینج پیہ لگ دا ہے کہ انہا آج آج آپ پڑ گئی ہیں محمد دے سارے اہلِ بہت کربلا بہت بھائی کہ ہاں بات ہے مورا تو ہنو جزائے خیر دے سب دیاں دعا ماں اللہ قبول کرے آکھ چانسو ہوگے نا اللہ ضرور قبول کر دا میرے اٹھے میں امام فرمان دن جد رخصار تا کانسو آجند ہے وہ قبول ہیے تے دعا دا ویڑا دا میں تو اڈے سارے ہواستے دعا کرنا ہونے میرا آنسو ایتھے نے امڑ امڑ کے ہونے نے تیار بیٹھے نے اور لفظ میں بدورانہ دو مورم سی کربلا دے قریب میرے مولا سان اس ہورنے ہیں امام حسین دے کوڑے دے چیبو چاہتا پھارے آج دی گھر لے آج دی گھر لے جڑا جملہ ہے ناو بڑا ہک ہے شبیر فرمان دنے میرا راہ نا ڈاک کوئے میرے ننر میریانتی میں تو انہوں ایک ورہ یکی بھی مثال دیتی سی وڈے وڈے چود دنہ اڈکیتی ہوگئی میں گیا گڑی لے گئے اسلاح لے گئے بینکچو پیسے لے کے آئیسن لے گئے میں چوری صاحب افسوس ہے اندھا کھا کھا افسوس نہیں ہے مولوی صاحب بچ گئے میں کی ہوئے کہن لگا قدرتی بیکھو میرے مولا دا میرے تکرم میں کہ کی اندھا ساچنا میری پیند دا کارے جتھے میں چلا سکتا تے میری تیس ویرے ترلے کر دی رہی ہے کہ میں نے پھوپوال اتار چھڑی پھوپوال اتار چھڑی میں تیانا ککھ بھی نہیں گیا جدو میرا انہا راہ ڈکیا ہے میں سوچنا جے تی نار ہوگی یہ دا مطلب ہے دعا کرنے چاہیے دی کہ دعا کرو کس شریف دا کوئی راہ وہ دو نہ ڈکے جدو دیا تیان نار ہونا بات آمینہ کھو جدو دیا پہنا نار ہونا محمد دیا تیان نار سن جنو راہ ڈکیا ہور نے جنو امام حسینہ کہنا میرا راہ نہ ڈکو میرے دو میرے تیان تو پہنا نہیں اس ویڈے ہور کیا میں نو یہ زیدہ حکم ہے میں دا نو لکھنا ہے لفظ حکم سن کے او تھو حضرت عباس نے کوڑے تا چھال ماری امام حسینہ نو فرما دے تسیہوں ذرا پچھے ہو جو میں نو پچھا کی دا حکم ہے جنو بڑی عباس نو تھلے اتر داوے کیا اے ہور لرز گیا شبیر چار قدم اگے بعد کے مندے تے ہاتھ رکھیا تے رکھ کے فرما دے نہیں ایتھے کھڑا رو تو اڈے واسدے سوکھا گیا لیں حضرت عباس نے اُتھے جم کے کھڑے ہو جانا اُتھے جم کے کھڑے ہو گیا لیں اب باسدے سارے جذبے اکھان دے راستے نکل میں بیانا اب باس علیہ السلام دے سارے جذبات اکھان دے راستے نکل گیا نکل گیا سارے جذبے روپ ہے حضرت عباس اُتھے اپنے اپنے جما دیتا شبیر نیڑے آکے نار ناکے فرما دے عباس میتن رکیا ہے فرمایا میں رک گیا تم میرے بستے اولر عمر ہے تم میرے پراہ نہیں تسی تسی میرے امام ہو مہن تیتات جو باجب ہے مجھے ایک غلط ہے تو سو خوربانوں دوبارہ بیٹھ کے عباس فرما دنے تو اٹھے والد نے میری اممہ ناڑ نکاہ کیوں کیتا تسی تیرے پتی بہادر ختم لب کے نکاہ کیتا تسی میرا کو بہادر فرزند ہوئے اے کتھے میں بہادریاں بخانیاں نے میں بروزی عشر تنی اممہ لے سے ہم نے پیش نہیں رہا کونے یہ زید وہ ہے کہ یہ زید فرمایا میں رکیا تو تو رک گیا بس حضرت عباس دا جملہ سنو شپیر نے قدمہ ملوے کہا میں رک نہیں گیا میں موک گیا اچھا زہرہ دی تھی اللہ تیرا حوالہ سے حضرت عباس جدو رک گیا اے دا حوصلہ بلند ہو گیا اس خور نے انہوں ترہ چمک کے گل کی تھی کہنے لگا ٹھیک ہے اتھے رکو شبیر فرما دے جا تیری ماں تیرے گم میں روئے جدو مولا نے فرمایا تیری ماں تیرے گم میں روئے تھلے موں کر کے اندھا کروڑ ور بھی آکھوتے آگ سکتے ہو ہزار دا دستہ میرے نارے میری ماں دا ذکر کیتا جے کر لو کوئی گل نہیں میری ماں کری اہمیتی مالک ہے مجھے اس زبان چھے میں تو ہڑے لے گل نہیں کر سکتا تُس ہی میری ماں دا نا لے سکتے ہو میں تو ہڑی ماں دا نا نہیں لے سکتا میرا وضو کوئی نہیں تیری والدہ دا نام ہے بغیر وضو تو لینا پساند نہیں کرتا شبیر بی بی زینب کوڑا کے اندھنے بیگانہ نہیں اپنے اے جہنمی نہیں جنتی ہے کیوں فرمایا کال نہیں تے پرسو آج نہیں تے کال ساڑے ہا لائے گا بی بی فرما دیئے راہ پہ ڈک دے تے تعریفان کیوں پہ کر دے ہو واہ شبیر ترے جملے تو صدقے میرے مولا قانون دیتا فرمایا اممہ دی جائی پاہیں کٹا بندہ کنے دا ہوئے نا کہ جدے زینب جو میری اممہ دی عزت ہوئے نا اب بندہ دو زکج نہیں دا جا سا دو جملے پڑھنا دس محرم سی صبح دا وقت سی اپنے ہاتھ نا رمال نال دے ساتھی نا دے کے اندھا ہی تھو بانی اس حضرت پہ خور دے دوے ہاتھ بانے شڑے اے ہاتھ بان کے نا دوے تے ترپیہ امام حسین علیہ السلام ٹبے تے کھلو تے سندس محرم دی صبح او تھو گے کے فرما اباس جی مولا اکبر جی بابا جاؤ مہمان دا استقبال کھا بڑا خاندانے سوچو پھر دے مقدر بے خلو ایک پسے ہم شکل محمد ایک پسے ہم شکل علی حضرت امام حسین دوارے آج خلو تے آیا او تھے کر کے سی جتا زہرہ دے لال نے ٹیبا چھڑ دے مولا ٹیبا لتھے نینہ تے ترہ چار قدم ہوروال ٹورے نے او تھو دھوڑے آ حضرت عباس تے حضرت عریقبر کڑوں پجیا بھوتا تے ڈگ پے آ تے حسین علیہ السلام نے قدمات مو رکھ کے اندر توں توڑ کے میرے نا تیری ماں بدور ایک کو گھر دس میرے جیسا خطاکار بھی معافی منگن دے قابل ہے مجرم بڑھ کے تیرے کو آیا کریم دا پتر ایک واری معافی دے سکنے فرماندر نے چھڑ ہاتھ چھڑ فرماندر نے کھڑا ہو جا کھڑا ہو گیا فرماندر نے ہاتھ انجھ کر ہاتھ انجھ کیتے بگنا چا ہاتھ پا کے شبیر فرماندر میرے سینے نہ کیا بات ہے توڑے سڑھتی میرے سینے نہ لگ جائے جی میں ہی زہرہ دلاغ دے سینے نہ لگ گیا کن کڑ مو کر گیا واہ کریم خانتا میرے مولا فرماندر نے ہون ماں بھی یہ منگنا ہے آج جی کہلے لگے نہ منگو فرماندر میں تیرے جنت واجب کر شڑی ہے جتن تو آکھے ہیں میرا وضو کو ہی نہیں تو میں تیری ماں دانانت بغیر وضو تو لہنا پسند نہیں کرتا اور میری ماں تی یہ دیزد کرتا کہلے لگا پریشان بڑا کیوں کہلے لگا یہ جتن توڑے میں راہ ڈکے ہیں جی آئے آئے دوڑایا سو تو ساں آکھ کیا سی نا میرے نڑ میریاں تھی تو ساں آکھ کیا سی نا میرے نڑ میریاں پہنے آکھ کیا سی پھر میں توڑے راہ چھڑے ہیں نہیں پھر تو ساں اباس روکیا فرمائے جی تو اباس روک دیتا ہے تیراہ ڈکڑے چی میں کام یہاں بظاہر ہو گیا اوہ جڑی بی بی روئی سی ہو کاؤں قدی نہ رو بھو جی کسے گا مجھ بے رکل پریبا اوہ جڑی اوہ تن روئی سی نا اب مہاں میرے چاہو اوہ تسو کہاں میں ہاں شپیر دیا کھان جو کی بلا آنسو آگئے تیراہ کے برمائے دن میری امہ دی جائیے ہاں میرے پہو دی تھی یہ زینب کو بناہے چھلے مو کر کے اندر بی بی پاک بھی آئے نے جنہاں میرے مولا نے برمایا میں تے نو دستہ تے ریاں میریا پہنا میرے ناڑ نے کہنے لگا پہنا اور بھی آئے نے میں پوچھنا بڑی بی بی آئی ہے شہدادی زینب سلام علیہ نے ہاں برمایا اوہ ہی تے روئی سی قدمہ تے ہاتھ رکھے اندر ایک واری وہاں میرے انہوں اندر جاؤ تے بی بی پاکنوں آکھوں میں ماف کر دیتے ایک واری منہوں ماف کریں مرن تو پیلا منہوں نے دیا کوکا ساؤڑ نہیں دیتے مالا میں ساری لات جاگنا ہوں اور بی بی دی کوک نکلی سی میں نو ساؤڑ نہیں دن دی زہرہ دلال حضرت زاباد رہو آخری جملے بی بی زینب دی خیمچ گئے فرمادر یا امہ دی جائی ہو رہا گیا پھر میں مافی دیتی تی کوڑا انہوں محمد کھلوتے سان بی بی پاک دے فرمادر میں مافتے کر دیتا ہے لے کر روندہ ہے بی بی روئی سی ادھر روند میں نو ساؤڑ نہیں دن دا کہ جتے تو ماف کی تینا اپنی امہ دی جائی نو آگ اوہی میں نو ایک ورہی مو نہ رکے جڑے جاہ اور میں دی نو ماف کی تا میں اتمنان دی موت مر جانگا حضرت نے پیغام دیتا دعا پتران دیا سران تے ہتھ رک کے بی بی زینب فرمادی حسین ویر جاہ کے اور نو آخ دی نو محمد دیتی سلام آج جاہ کے اور نو آخ دی نو رسول دی بیٹی سلام آن دی نار بی بی نے فرمایا آنا محمد جی امہ فرمایا مامو دے نار نکل جاؤ باہر ایک بندہ کھلوتا ہے جدو توٹا ماما جاہ کے انہوں اکھے نا میری پہنٹ انہوں سلام آن دی تو اسی دووے اکھے ہو کے آکھے جاہے مامو سلام میں تاریخ دی حقیقت پہ پڑھنا زیتی صاحب نے جملے دکھے رہے تو اسی مامو کہا کے سلام کرنا ہے پتہ نہیں ہورنر کی ہویا ہوئے گا جدو شبیر آکھے آکھے نا تم ماں بھی مانگنے آ میری پہنٹے نو سلام پہ جی محمد دیتی سلام آن دیتی جدو دعا پر آمکھلو کیا کرنا مامو سلام خورتا مو یزید دفاع ہو جا نو پھر گیا روکے کر لگاو پہ گر تو محمد دیتی نو اٹھا گریب کر شڑے آجے اوئے میرے جیسے گلے گا اور نو سلام پہیاں پیج دیا نے بس قدمت ہاتھ رہا کے کہنے لگا ہورے زندگی ایسے موقع تھے آئی ہے میں بی پی دے سلام اچھے دنیا چھڑ جاؤں میں نو اجازت دے شہادت دے شہادت دی شہادت دی اجازت ملی اور تلوار لے کے پانچ قدم گیا اگے آگے بیٹا ہنچ کھلو گیا ماؤں راک بابا کتھ چلنا ہے کہنے لگا شہادت لین کہنے لگا شہادت اور کہنے لگے بیٹا میرا توڑا تلے کی کوئی نہیں تسی یزید اللہ میں حسینی ہوں میں نو شپیر دو رہے ہیں میں زہرہ دی تھی دی دعا لے کے نکلے ہوں کہنے لگا اوہ تیرا امام کھلوتا ہے میں اوہ جو مسئلہ پوچھ کے دا سمجھوں کہ کیا میں ٹھیک نہیں کہہ رہا اخلاقی مسئلہ ہے کہنے لگا پترہ گل دیکھا اور حضرت اور کبر آگے کوئی خدا جانے اے میری شہادت اچھے آڑ نہ بن جائے اے میں بڑی مافی لئی آئے اے میں سلام لئے آئے یہ محمدیاں تھی ہیں تو پیشان ٹور جاؤے میرا خونے تھے پتر دی آوازیں گالی کو پوچھ رہا تے تیرے امام دے سامنے پوچھ رہا امام فرماد نے ہور حوصلہ کر گل کر علی ناسی ہوتا علی بن ہور علی گل کر اس جڑی گل کی تھی میں ترہوے پتر ہور دے پتر دی جتی دوار دے وہاں کہنے لگا بابا چنگی شاہ ملے پہلا اولاد نو دے دیئے اے صدقی جہوان اے جدو کوئی اچھی جیت ملے پہلے اولاد نو دے دیئے جے شہادت لاب گئی ہے تے میں تے نہ سکا پتر ہاں پہلا میں نو جان دے مو چمکے کر لگا میرا سہیج دے ہی ہونا چاہی دے ساں شبیر دے قدمہ تے ہاتھلا کے اندھا پتر نو بھیج آخری جملہ ہے حورتہ بیٹا میدان چاہ گیا تلوار کٹی سو حضرت علی اکبر دے رج سنو آلے ہو ایک رج سنو حضرت علی بن حردہ تلوار کٹ کے کھوڑے سکڑے کے جملے آکھے نے ترہی جار میں پڑھنا پہلا جملہ کٹ کے نو تلوار کٹ لگاوے بے گھر تو محمد یا تیانو رواہ شڑے آجے بے آلے محمد بچے پیاسے پی روندے نے آئے نکلوے بارو محمد یا تیانو سدان آلے ہو آئے نکلوے آلے یہ سکر نو پیاسا رکھڑا لے ہو بندے پہ گہتری بندی بندے سمارے نے اوپر ساتھ لیو کہ چوگردوں حملہ کرو جنہوں چوگردوں تلواراں تتیر وسے نے خوردے پتر تھے انہیں تلواراں تتیر دسخمائے پھر زین چھوٹ گئی آخر پھر بچہ سی پھر اس پیوہ نو پکا رہا کہنے لگا بابا آدھ رکھنی میرے ہاں پیوہاں ہون پہنچ جا ہون میرا پیوہ پہنچ تیری میرے بانی میں نو پہنچ جائی ہون میرے کلوں سمڑیا نی جاندہ سمڑیا نی جاندہ آج شبیر کلوں ہور دھوڑن لگا ہے زہرہ دلال جفہ مگرہ ماریا فرما دینے مولا ہون نہ روکی میرا پتر ہی آخری وے نہیں کھوڑے کی گل کرنا چاندہ حضرت امام حسان فرمایے چلا گتھے میں کہنے لگا میرا جوان پتر دک پہا ہے وہ دی ناش نا اٹھا اور فرمایے آئی تا رو بھٹڑے پیو آئے جوان پتران دیا لاشا نہیں اٹھا دے اور میں نا مولا ہورنو تو پتر نہیں سی اٹھان دیتا کہ داؤ کھا ویرا سی جدو اکبر کھلو کے کدھی سجے ویندہ سائے کدھی کھاپے ویندہ سائے رو رو کے اندازہ کتھے ٹھوڑ گیا آئے زینب پچے آنو پیج میں کلہ رہ گیا آئے زینب پچے آئے آئے زینب پچے آئے ایلو دلاغ